بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان بچوں کا آدھسہ بھی پیش آیا یہ دونوں بہت ہی افسوسناک آدھسات ہیں اور اس کے بعد جو پشاور میں ایک دماغہ ہوا اس میں تو بہت شمار شاتیں ہوئی ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے ٹنڈر ڈیم میں ہونے والے آدھسے کے بارے میں اس میں ایک ویڈیو منظرے میں آم پہ آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے خوشی خوشی کشتی میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو میں صاف ظاہر ہے کہ وہ نظر آتا ہے کہ بچوں کے عمریں بارہ یا دس سال سے کم ہیں سویٹرز پہنی ہوئی ہیں سردیوں کا موسم ہے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور خوشی خوشی آ رہے ہیں جس طرح ہم کبھی پار جاتے ہیں تو بارے بچے خوشی خوشی کشتی میں بیٹھنے کے لیے جولے میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کے جو استاد ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور جب انہیں کشتی میں بٹھاتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی ہے اور یہ ہے کہ جہاں پہ کشتی ڈوبی وہ والی ویڈیو نہیں ہے لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کشتی جب تقریباً کہیں تھوڑا فاصلے پہ گئی تو اچانک ڈوب گئی اور ناظرین ہمیں پتا ہے کہ کشتی جب اُلٹ جائے تو یہ چھوٹے بچے تھے اور وہاں گھرائی بھی زیادہ ہوئی ہوگی تو پانی ایک دم جسم میں داخل ہوتا فیپڑوں میں اور آکسیجن کی سپلائی رکھ جانے سے میز ایک ڈیڑھ دو منٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے جب ہم بچوں کی تفریقی بات کرتے ہیں تو کسی بھی پارک میں جائیں تو وہ وہاں پر یا تو جولے ہوتے ہیں یا ان کے کھیلنے کی چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں یا اگر کوئی ڈیم ہے تو وہاں پہ کشتیاں ہوتی ہیں تفریقی یہی ذرائع ہے پاکستان میں لیکن اس چونکہ پاکستان میں کسی بھی آدھسے کی ہو جانے کے بعد کچھ سوالات جنم لیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر اس کے بعد کی جاتی ہیں یہاں پر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں اور ان کا جواب بہت ضروری ہے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کیا ان تفریقی مقامات پر جو ڈیمز ہیں ان میں اگر کوئی کشتی ڈوب جائے تو ریسکیو کا کیا انتظام ہے کہ فوراں ایکشن کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے تو ہم اکثر جگہ دیکھتے ہیں چاہے وہ راول لیک ہو اور چاہے اس ڈیم میں یہ آسا پیچ آیا ہے اور جہاں بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ ریسکیو کا کوئی خاص انتظام نظر نہیں آتا فوراں رییکشن کے ساتھ کوئی انتظام نظر نہیں آتا کوئی لائف سیونگ جیکٹس نظر نہیں آتی جو الیکٹرونک بورڈز ہیں جو جلدی وہاں تک پہنچائیں وہ اگر ہیں بھی تو شاید ان کے پاس فیول نہ ہو بہرحال وہ انتظام نظر نہیں آتا کہ اچانک کوئی ایسا آدھسہ پیش آ جائے تو فوراں رییکشن کے ساتھ لوگوں کو بچایا جاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کشتی جو نظر آ رہی ہے آدھسے میں اس میں لگتا یہ ہے کہ وزن سے زیادہ جتنا وہ سار سکتی تھی بچوں کو بٹھا دیا گیا ہے یہ پچیس تیس بچے یا پینتیس بھی کوئی کہہ رہا ہے چالیس ہیں اگر یہ بچے ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں تو دس یا بارہ سال کے عمر کے بچوں کے کم از کم وزن کمزور بھی ہو تو وہ پینتیس سے چالیس کلو تیس سے چالیس کلو کے درمیان ہوتا ہے یہ بہت زیادہ وزن بن جاتا ہے جو لگتا یہ ہے کہ بساس سے زیادہ چونکہ مدرسے کے بچے تھے انہوں نے کہا کہ ایک ایک ٹرپ میں زیادہ سے زیادہ بچے جائیں اور چونکہ ویڈیو جو منظر آم پہ آئی ہے وہ تعداد میں بچے بہت زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے دیگر کشتیوں میں بیٹھ کے بھی گئے ہو گئے اور پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی آثورٹی موجود ہے کہ جو ان کشتیوں کو کچھ عرصے کے بعد چیک کرے کہ ان کی حالت کیسی ہے آیا یہ چلنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ان میں کتنا وزن سارنے کی سکت موجود ہے اور کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں کوئی ایسا آپ کے پاس نظام ہے کہ آپ چیک کریں کہ کتنا وزن ہے اور زیادہ وزن ہو تو کوئی روکنے والا ہے میں نے کم از کم کبھی نہیں دیکھا کہ کسی جگہ ہم گئے ہوں اور کسی نے کہاو کہ بس بس وزن بہت زیادہ ہے اور منع ہے اور یہ بورڈ لگے ہوئے اس سے زیادہ ہم بٹھا ہی نہیں سکتے کسی صورت یہ کبھی نہیں کہا جاتا جو کہ اب آئندہ سے ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور یہ وقت کی این ضرورت ہے کہ جہاں بھی پاکس ہیں ان کے جولے خطرناک جولے بھی ہوتے ہیں سوئنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ چیک کیے جائیں اس کے علاوہ جو بچے گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو چیک کیا جائے کہ ان میں کوئی ایسی بات چونکہ بہت سی جگہوں پہ ہم نے پاکس میں دیکھا ہے کہ جو بجری سے چلنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کرنٹ کے لی کے جو جائے دوسرا تیسرا اور جہاں پہ کشتیاں ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے وقتاً وقتاً تاکہ ایسے آجساز سے بچا جا سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جو یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ بھی اپنی اپنی آرہا دیں گے اپنی سیجیشنز دیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے آجساز سے بچا جا سکے چونکہ ہم اکثر بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ان جنوں پر اور کشتیوں پر گھاڑیوں پر اعتماد کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اگر ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس میں خاندان کے خاندان اور اتنی بڑی تعداد میں آجسہ ہوا ہے اور بچے بہت ہوا ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ایک کر کے یعنی کہ پانچ سگے بھائی بھی ہیں تو یہ بڑا افسوس داکھ واقع ہے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس سے اپنی آرہا بھی دیں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے اللہ حافظ